ہلو جی اسلام علیکم ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد سے نیچے ہمارے پاس انڈس پلین والی جگہ آ رہی ہے آپ کو یہاں دریہ نظر آ رہا ہوگا فیصل آباد کے نیچے آپ کو ساہی وال سے یہاں سے دریہ آتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا جو کہ انڈس کو اور اگر ہم اس کو اور تھوڑا دہا ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اس دریہوں کے ان دونوں دریہوں کے بیچ میں آپ کو کچھ لینڈ نظر آ رہا ہے آ رہا ہے بیٹا یہ دیکھ رہو جہاں پہ میرا کرسر گھوم رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جو تم پڑھتے ہو اپنی کتاب میں سپیسیفکلی جس جگہ کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کہ سر یہ دو آب کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہے یہی پوچھ رہا تھا یہ دو آب جیسے تمہارا نام ہے پنج آب پانچ آب والی جگہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پانی کو اسی طرح دو آب کہتے ہیں دو آب والی جگہ جہاں پر دو دریان ہیں لیفٹ اور رائٹ میں اس کے دریان چل رہا ہے تو یہ جو بیچ والا لینڈ ہے the piece of land in between the two rivers that is called دو آب یہ وہ دو آب ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی دیکھا میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا اور کرتا ہوں تاکہ تمہیں باقی کونسپٹ بھی بہتر طریقے سے سمجھائیں اور میں یہاں پر تو ہمارے پاس وہ سیٹلائٹ والا ورزن ہے چلو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ہاں ٹھیک ہے ہاں ایس سے کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب ہمارے پاس یہ ریورز آتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو ذرا ڈیٹیل میں دورہ اور نیچے جاتے ہیں اس میں اب جب تمہیں یہاں پہ اس طرح کے دو ریورز نظر آ رہے ہیں دو سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے تو تمہیں جو وہ فگر ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہیں اس میں دیکھو کیا چیزیں ہیں لیویز ہیں اور بارز ہیں سب سے آخر میں بار ہے اللوویل ٹیرسز ہیں بیچ میں اور کیا چیزیں ہیں اوڑ پلین اور ایکٹیف فلڈ پلین ساں یاد آگے ٹھیک ہے سو ونویل ٹاکنگ آؤ ایکٹیف فلڈ پلین س ایکٹیف فلڈ پلین س وہ ہوتے ہیں دیکھو جس دریہ میں تمہارے پاس دریہ ہے دریہ اگر بہت زیادہ پانی سے بھر جائے گا تو کیا آئے گا فلڈ ایسا ہی ہے بلکل سب ٹھیک ہے جب تمہارے پاس دریہ بھر جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے پاس اس کی باؤنڈری جو ہے دریہ کی چوٹی 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 سی چوٹی سی باؤنڈری ہوتی ہے جس کے پاس دریہ کا پانی باہر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو اگر اس سے اوپر نکل جائے گا تو وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں فلڈ عمومن آتا رہتا ہے نیچرل ہے جب بھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے گلیشیر زیادہ ہو جاتے ہیں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ پانی زیادہ بھر کے سائیڈوں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے سائیڈوں پہ جب آتا ہے تو وہ جگہ کہلاتی ہے active flood plain ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پانی normally جب بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں دریہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہ بیچ میں دریہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دریہ کی بانڈری ہے یہ دونوں دریہ کی بانڈری پانی اس سے اوپر ہوا اور ادھر چلا گیا ٹھیک ہے یہ جو ادھر چلا گیا ہے left اور right پہ that is the active flood plain وہ plain جو active رہتا ہے زیادہ تر floods کے آنے پہ یا floods کے آ جانے سے active ہو جاتی ہے وہ plain وہاں پر پانی ہی پانی آ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے 6-8 مہینے ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں تک clear ہے active flood plain کا idea سر آپ نے باؤنڈری سے کیا بولا تو اس کو کیا بولتے ہیں لیویز L-E-E-V-E-S ٹھیک ہے چھوٹی تھی باؤنڈری ہوتی ہے بلکل وہ باؤنڈری کیسی ہوتی ہے جیسے تم دریہ چل رہے ہیں تم نے دیکھا بڑا خوبصورتا دریہ تم نے کہا میں ہاتھ دھولوں پانی پیلوں تھنڈا ہے کیسا ہے تو تم جس کونے پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہو وہ کونہ وہ لیویز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پانی کو اس طرف آنے صرف رہا ہوتا ہے چھوٹی تھی ایک natural boundary ہوتی ہے اچھا اب جب تم یہ ساری بات دیکھتے ہو تو یہ تمہیں active flood plain نظر آتا ہے اور یہ زیادہ تر بھیگا رہتا ہے فلڈز آنے کے بعد ٹھیک ہے چار پانچ مہینے ہوتے ہیں سال میں جہاں یہ خوشک ہوتا ہے جب فلڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا یہ سمجھ لو تھوڑا سا بھی زیادہ پانی ہو تو ادھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک terminology ہے old flood plain old flood plain کیا ہے یہ جو active flood plain اس دریہ کے بعد یہاں سے تھوڑا سا پانی نکل رہا تھا اس جگہ پہ جا رہا تھا اب یہ سمجھو یہ active flood plain ہے ٹھیک ہے دیکھ رہو مجھے سامنے سامنے دیکھ رہو سکرین کو یہ active flood plain کا level ہے ٹھیک ہے یہاں سے پانی آنا شروع ہو گیا یہ دریہ جا رہا ہے اس طرف یہاں سے پانی آنا شروع ہو گیا اور کافی علاقے میں آگے ہیں کافی بڑا علاقہ تو سمجھو اس کو ٹھیک ہے جب یہ یہاں تک سارا بہ گیا this is the active flood plain جو old flood plain ہے وہ اس کے بعد ہے کہیں جیسے کہ یہاں active flood plain ختم ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی سی اونچائی کے بعد یہاں مطلب زمین تھوڑی سی اونچی ہو رہی ہے اور پھر ادھر جو زمین ہے that is the old flood plain یہ old flood plain نام سے پتہ چل رہا ہے plane وہ جگہ ہے جہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے old کا مطلب پورانی flood کا مطلب جو سہلاب آتا ہے پورانا سہلاب ادھر سے گزرا کرتا تھا ٹھیک ہے clear ہے یہاں تک جملہ سر جیسے سنامی سے پھر آگئے تو old flood plain سے گزرتے ہوں گے نا نا سنامی ادھر آتا ہی نہیں سنامی سمندر کوسٹر ایریا کی کہانی ہے سن لے سن لے confuse نہ کر سنامی سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک level ہے ٹھیک ہے یہ level active flood plain کا ہے ٹھیک ہے جب یہ level پانی کا بھر گیا پورا پوری field بھر گئی تو جو اگلا level ہے نا land کا وہ ایسے اوپر چڑھائی پہ ادھر سے جو level شروع ہو رہا ہے یہاں مطلب تھوڑا سا ہونچا دو چار آٹھ سولہ میٹر کے بعد آپ کے پاس جو level land شروع ہوتا ہے کیونکہ زمین نا تھوڑی سی ایسے کر کے ہوتی ہے تھوڑی سی ایسے ایسے نیچہ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایک cultivation والی جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ کہلاتی ہے active old flood plain ٹھیک ہے آہ بلکل stairs کی طرح بلکل تو اس کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہاں سے ہوا اور اگلے کمرے سے اونچا ہو گیا نہیں بہت کلومیٹر 200-400 کلومیٹر کے بعد پھر جا کے کہیں اونچا ہی آتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ old flood plain ہوتا ہے old flood plain میں سلاب بہت rare ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت کوئی طوفانی بارشیں لگتار 6-8-9 روز سے چل رہی ہیں تب جا کے کبھی ایسا ہوتا ہے یا ڈیم بھی اور فلو ہو گیا تب جا کے کبھی ایسا ہوتا ہے 8-10-11-12 سالوں میں کہ old flood plain پہ بھی سلاب آ جائے ٹھیک ہے ورنہ بہت کم ہوتا ہے ایسا سلاب آنے کا مطلب کہ سب کو رون دے وہ ٹھیک ہے ساری فصلیں خراب کر دے پانی ٹھہر جائے زمین کو جو ریکوائیڈ منرل ہے وہ نہ ملے ٹھیک ہے یہ ہے old flood plain اس old flood plain کے آگے دیکھو پھر دوبارہ ہے ایسا اونچا جا کے پھر straight ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اچھا Just hold on for a minute میں ایک link بھیجنا بھول گیا ہوں کسی کو وہ میں ابھی بھیج رہا ہوں میں بتا رہا ہوں تم کو سر old flood plain کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیچ میں ہوتا ہے نا مطلب پورے لینڈ کی بیچ میں ہاں active flood plain اور bars جس کا ابھی ذکر کر رہا ہوں ادھر دیکھو دونوں طرف دیکھو مجھے سکرین پہ دیکھو active flood plain یہاں ہیں اور bars ادھر ہیں اس کے بیچ میں کہیں یہاں پر ٹھیک ہے that is the old flood plain old flood plain میں کم سلاب آتا ہے ٹھیک ہے active flood plain میں ہر وقت سلاب آتا رہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی یہ بات repeat کر دوں گا امیمہ بھی آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بار ہے نا بار یہ بار جو ہے یہاں سلاب نہیں آتا ٹھیک ہے بیلکم امیمہ بیلکم امیمہ امیمہ ابھی ہم کیا چیز جس کس کر رہے ہیں میں تمہیں ترہا بریف کر دوں تمہیں آواز آری میں بھی yes sir اچھا do you have the book in front of you اگر ہے تو بتاؤ اور اگر نہیں ہے تو لے کر آؤ اور اگر کوئی اس کی پیج نمبر پہ help کر دے پیج نمبر کونسا ہے 20 21 20 to 21 20 to 21 امیمہ اگر بک ہے تو پکڑ لو بیٹا نہیں ہے تو سکرین پہ دیکھو بس ٹھیک ہے ارے لڑکی بغیر بتا ہے چلی بھی گئی لینے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کو کہاں سے اور مثال دیں سیر پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ old flat plane میں جب پانی overflow جاتے تو thunderstorms کی وجہ سے ہو جائے یہ وجہ تو یہ ہے کہ basically dams fulfill ہو جاتے ہیں continuous rain ہو رہی ہوتی ہے thunderstorms ہو یا moonsoon ہو زائر سی بات ہے moonsoon جب extreme پہ پہنچ جاتا ہے تو thunderstorms ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا گرج چمک کے ساتھ بارش نہیں سنتے تو گرج چمک کے ساتھ بارش خبروں میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک فگر دی بھی ہوگی alluvial planes اور اس کے حوالے سے bar اور old flood planes کے حوالے سے دیکھو اور برتاؤ ہے page کے آخر میں ہوگی بلکل ڈیس سر اچھا دیا اب دو منٹ مجھے دینا میں جرا google پہ یہ ہی تمہارے سامنے سرچ کر رہا ہوں تھا کہ تمہیں اچھے طریقے سے سنجھا سکوں اگر google earth پہ نظر ہی آ رہا تو یہاں نظر آئے گا جرا figure کا نام بتانا کیا تھا جو ہم سرچ کر رہے تھے active and old ڈیس ایک ٹھیک active flood planes versus old flood planes میں تم کو ایک پکچر دکھاتا ہوں اس پکچر سے تمہیں انداز ہو جائے گا میں نے امیج پر کلک کیا اچھا جی اب میں تمہیں یہاں سے یہ پکچر ہے جو سامنے تمہارے پاس ہے اچھا چلو پہلے میں دو پکچرز ایک ساتھ بتاؤں گا پہلے تو یہ دیکھو یہ پکچر ہے تمہارے پاس کتاب میں یہ والی نظر آ رہی ہے سامنے یہ والی ہے اب ذرا غور سے میری بات سنو دیکھو سکرین پہ میرے کرسر کو دیکھو دیکھو یہ دریا ہے جہاں پہ یہ تمہیں بتا رہا ہے نظر آ رہا ہے سکرین تو نظر آ رہی ہوگی نا صاف یہ وہ دریا ہے اس کو کلک کرتے ہیں اور بڑی ہو جائے گی ارے یار یہ تو پوری کھلنی پڑ رہی ہے یہیں جاتے ہیں دوبارہ واپس کان گیا اچھا دیکھو یہاں پہ لکھا ہے active floodplain یہ وہ جگہ ہے کہ پانی جیسے ہی بہار آ جائے گا اس کونے سے جو کہ دریا سے جیسے ہی بہار آئے گا tip کرے گا جیسے گلاس سے پانی بہار گرتا ہے تو جس جگہ پر آئے گا اس کو کہتے ہیں active floodplain وہ floodplain وہ plane جہاں پر flood actively آ جاتا ہے that is called active floodplain ٹھیک ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ میں اگر دوسری تصویر کھول ہوں ٹھیک ہے میں دوسری تصویر کھول رہا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم تصویر کے لئے بیٹھیں تصویر نہیں آرہی سارا آرٹیکل آ گیا میں ہمیں تصویر دکھاؤ no interest in the article اس کو لیچے کریں میں ہمیں کچھ sign up نہیں کرنا ہم بہت کچھ sign up کر چکے ہیں تصویر کہا ہے بھائی تصویر چاہیے میں یہ شکر دوسری تصویر دکھا دی ہماری والی تصویر کی طرف بھائی بھائی ہم نہیں کھیل رہے یہ تو غلط بات ہے یہ ہمیں ہماری والی تصویریں دکھا رہا کہاں لے گیا ہماری تصویر پہ یہ بیچ میں کہیں روڑ ہو رہی ہے یہ غلط بات ہے اچھا ہمیں باپس جاتے ہیں اپنے اس پر ہمیں یہ تصویر نہیں چاہیے دیکھو یہاں سے اگر تمہیں نظر آرہی ہے یہ تصویر نظر آرہی ہے اب یہ کھل رہی ہے اس لئے ہم یہی سے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے اچھا تم دونوں طرف دیکھ سکتے ہو ادھر رائٹ سائٹ پہ ایکچول تصویر ہے ریور کی ٹھیک ہے اور یہاں پر تمہارے پاس اللوویل والی وہ تصویر ہے جو کہ تمہارے پاس بک میں دی بھی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکلی ہمارے پاس بالکل آئیڈیل سچویشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور سے دیکھو دیکھو یہ دریہ کا پانی جا رہا ہے نظر آ رہا ہے سب سکرین پر کلیر یہ دریہ کا پانی اگر اس جگہ پر آ گیا ٹھیک ہے اس جگہ پر جس میں لش گرین تمہیں نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھو دریہ سے جیسے ہی پانی باہر آئے گا یہ کہاں جائے گا جس جگہ پر جائے گا اس کو کیا کہیں گے active flood plain کیونکہ actively پانی اس plane پر چلا گیا جہاں پر flood آ گیا یہاں بات سمجھا رہی ہے اس طرف دیکھ کے یہ ایریا دیکھ کے یہ سب اگلی تصویر اگر تم دیکھو یہاں نیچے غور سے میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں اس تصویر کو دیکھو اگر تم دیکھو یہاں سے یہ دریہ ہے اور یہ اس جگہ پر آ گیا تو یہ active flood plain ہے فرض کرو یہاں سے تھوڑا سا اوبھار ہے جو کہ اوبھار یہاں دے رہے ہیں دیکھو یہاں پر old flood plain میں تھوڑا سا اونچائی دے رہا ہے old flood plain کے لیے active flood plain سے تھوڑا سا اونچا دکھا رہا ہے کہ تھوڑا سا اونچا جائیں تو active flood old flood plain آتا ہے تو ہم یہاں consider کریں گے ایسا ہی imaginary کہ جیسے یہ line ہے اور یہ line تھوڑی سی اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ old flood plain consider کر لیں ٹھیک ہے دو چار کلومیٹر کا رقبہ نکلنے کے بعد ایک site کو ہم consider کر رہے ہیں active flood plain وہاں پر پانی زیادہ جلدی آتا ہے دوسری جگہ جو ہے وہاں تھوڑی چی چڑھائی ہے اور چڑھائی کے بعد 8-10 میٹر کی چڑھائی کے بعد ہمارے پاس اس جگہ کو old flood plain کہتے ہیں جو کہ پانی میں نہیں بھیگتا until and unless کہ 8-10 سالوں میں کوئی برکوٹ توڑ بارش ہیں یا flood نہ آ جائے کلے رہے ہیں یہاں تک بات اب اگلی بات بتانے والا اگلی بات یہ کہ جیسے 6-8 میٹر کا فرق active flood plain ایکٹیف flood plain اور old flood plain کے درمیان یہ active flood plain اور یہ old flood plain اسی طرح یہی فرق old flood plain اور ایک چیز ہوتی ہے scarf جو چڑھائی جس کو کہتے ہیں جیسے hill ہوتا ہے اس کو scarf کہتے ہیں اس چڑھائی کے بعد ادھر جو جگہ ہے that is called bar جس کو آپ alluvial terrace بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں تمہیں واپس ادھر لے کر جا رہا ہوں ایک چیز سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر میں تمہیں یہاں لے جاؤں یہ جگہ جہاں پہ ہم حافظ آباد بغیرہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں تمہیں کہیں کتاب میں دیکھو تمہیں رچنا بار اور گنجی بار اس طرح کے نام مل رہے ہوں گے دیکھو کتاب میں اسی پیج کے پاس جی جی سر لکھے میں اس دعا بے اس دعا کے اندر اس دعا کے اندر ہی ہوں گے اس دعا کے ساتھ ساتھ ہوں گے دیکھو اور بتاؤ میں یہاں وہ تلاش کر رہا ہوں کہ تمہیں مل گئے تو میں تمہیں دکھا دوں پیج نمبر پیج نمبر پیج نمبر نینٹین پہ ون پوائنٹ فگر ہے اچھا تو یہ جو یہ جو دعا اور یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں تمہیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ جو بار ہے نا یہ بار ایک لیول ہے ٹھیک ہے اس لیول تک نہیں آتا فلڈ فلڈ اس سے نیچے والے اس کا مطلب اگر ہوتا ہوگا بار پہ ہوتا ہوگا اب سمجھنے والی بات آ رہی ہے جتنی ساری ایکسلمیشن تھی شاید وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنی امپورٹنٹ یہ ہے اگریکلچر کہاں ہوتا ہوگا زیادہ بار پہ ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں پانی اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب سیف ہے یہ ٹھیک ہے بار کے بعد کہاں ہوتا ہے بار کے بعد ہوتا ہے اگر میں تین لیولز کہہ دوں کہ ایکٹی فلڈ پین میں زیادہ اگریکلچر ہوتا ہے آپ کہو گے نہیں بھئی کم ہوتا ہے کیونکہ پانی زیادہ آتا رہتا ہے تو وہ تو کھاڑ کے پھیک دے گا ساری چیزوں لیکن وہاں کم ٹائم کے لیے اگریکلچر ہوتا ہے کچھ کراپس ہیں جو وہاں پہ اگریکلچر کے چپٹر میں جائیں گے تو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگریکلچر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس سب سے زیادہ بارز کیونکہ وہ اللووویل ٹیرس اور اللووویل ٹیرس وہ جگہ ہے جو سب سے زیادہ فرٹائل ہوتی ہے یہاں تک بات کلیر یہ اونچائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک لینڈ ایسے تو یہ ایکٹیو ہے کہ یہاں پہ فلڈ آ سکتا ہے کیونکہ دریہ ادھر ہے پھر اس کے بات تھوڑا اوپر ہے یہ old floodplain ہے پھر اس سے اور اوپر ہے تو یہ کیا ہے یہ اللووویل ٹیرس ہے جس کو بار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی بارز ہیں جس کو رچنا بار اور گنجی بار نیلی بار کر کے آپ کی بک نے منشن کیا ٹھیک ہے یہ دعاپ کے درمیان ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ صرف اور صرف یہ سارے جو چیز ابھی ہم نے active floodplain old floodplain پڑی ہے یہ صرف اور صرف upper indus plane میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ upper indus plane میں کیوں ہیں کیونکہ upper indus plane میں ایک سے زیادہ rivers ہیں ایک سے زیادہ rivers کا مطلب ہے opportunity of do arbs ہیں یہ دیکھو دو دو rivers کے بیچ میں دو arbs ہیں یہ lower indus plane میں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ ہے lower indus plane میں صرف ایک دریہ دوسرا دریہ ہے سر وہ پانچ rivers جو ہیں وہ میٹھان کوٹ میں آکے ایک river بن رہی ہیں بالکل تو جہاں اس کا مطلب upper indus plane میں پانچ دریہ ہیں پہلا indus دوسرا جہلم تیسرا چناب چوتہ راوی اور پانچ ست لج ٹھیک ہے اب ان چار ان کے چار بار بنتے ٹھیک ہے indus اور جہلم کے بیچ میں جہلم اور چناب کے بیچ میں چناب اور راوی کے بیچ میں راوی اور ست لج کے بیچ میں پانچ دریہ ہیں تو چار دو آبز ہیں ٹھیک ہے سمجھ آری بات پھر اسی تینا چار بار بھی ہوں گے زبردست کیا بات کی ہے زبردست ٹھیک ہے clear ہوگی اب نیند آئے گی مجھ آران سی سی انڈس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ انڈس میں دریہ ہی دوسرا دریہ ہوتا تو دعاب بنتا دعاب بنتا تو کوئی باہر بنتا سمجھ مینڈرز کیا ہوتا مینڈرز کیا ہوتے مینڈرز دیکھو ایسے ایسے کر کے جیسے ارتھ وام نہیں چلتا اس طرح کر کے river کا ایک shape ہوتا اور اس river کے shape میں جہاں جہاں curve آرہا ہوتا river جا کے ایسے flow کر رہا ہوتا نا river ٹھیک ہے تو جب وہ ادھر 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 کر مار کے جاتا ہے تو river کے ساتھ کچھ minerals ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ minerals جا کے جب flow of the river جا کے ٹکراتا ہے تو وہاں اپنا alluvial چھوڑ کے جاتا ہے alluvial مطلب rich fertile پانی چھوڑ کر جاتا ہے ٹھیک کیونکہ اس پانی کے ساتھ وہ چیزیں minerals ملی ہو جو over the passage of time river میں flow کرتے ہو جس کو آپ mineral کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں جو fertility alluvial hoتے ہیں وہ وہ deposit کر جاتا چھوڑ کر جاتا کیونکہ تکرا رہا ہوتا کسی چیز تکرا رہا ہے پانی تو نکل جاتا جو اس مٹی زراد ہوتے جو وہ پہاڑوں سے لے چل رہا ہوتے وہ وہ چھوڑتا بجاتے ٹھیک ہے وہ mean ڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تک clear ہے میں تمہیں ایک چیز دکھا اور کل ساترڈے ہے کل کس وقت کلاس ہوتی ہے میں بھی نہیں بتا سکتا تو سٹے ٹیون کے دو اور چار کے بیچ میں کسی وقت بھی کلاس ہو جائے ٹھیک ہے یہ بات میں گروپ بہت ساری تم سے abcd پوچھ لی ہے اس abcd میں نیچے تمہیں سوال کے جواب دینے ہیں یہ میں whatsapp کروں گا بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے alphabet abcd یہاں اس کے سامنے لکھا ہے neighboring country بتاؤ ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے alphabet efghi یا تو یہ province ہے یا کوئی territory ہے autonomous یہ کہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح automatically یا independently ٹھیک ہے تو آپ نے انس کو answer کرنا ہے آپ google map کی مدد لے سکتے ہیں internet کی مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آخری 20 second ہے آج کی class کے لیے اتنا ہی امید ہے session اچھا لگا ہوگا مجھے موقع ملے گا تو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا مجھے شدید نیند آرہی ہے اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے آج کا session جیسا بھی مجھے گروپ پہ فیڈبیک دو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ 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 اللہ